موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان عمر سیالوی آپ کی قدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر سے اگر بات کریں تو ملک میں گہمہ گہمی سیاسی درجہ حرارت اداروں کے اندر غیر تذبذب کی صورتحال ہے وہ برقرار ہے اور مہنگائی بھی برقرار ہے معاشی بہران وہ بھی برقرار ہے ان تمام تر حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے عوام کے اندر یہ ایک سوال وہ بھی گردش کر رہا ہے اسی سوال کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور ممکنات دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مئی کے مہینے میں تو یہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے کوئی جو پی ڈی ایم ہے وہ کوئی دوسرا راستہ بندگلی سے نکلنے کا نکالے گی نہیں نکالے گی دیوار پھلانگ کرے گی کیا کرے گی کوئی ہے راستہ اس کے درمیان اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا دوسرا ٹاپک ہوگا ناظرین وہ ہے جی راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چوری ڈکیتی رہزنی کی جو وارداتیں ہیں جن کو ہم سٹریٹ کرائمز کہتے ہیں ان کی شرعہ پچھلے سال کی نسبت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے راولپنڈی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں جو چوری ڈکیتی رہزنی کے جو وارداتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں پولیس کیا کر رہی ہیں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی اوپر بات کریں گے ریپورٹ بھی شامل کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین پہلے ٹاپک کی اوپر جو کہ ہے الیکشن کمیشن نے جو تیاری شروع کر دیا ہے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے ان تمام ٹاپکس کی اوپر آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگی اور آپ کا ترضیہ جاہے ہمیشہ کی طرح جو پبلک فورم پروگرام ہے ہمارا وہ آپ کا پروگرام ہے تو اس میں آپ کی رائے آپ کا ترضیہ آپ کا جو مشورہ ہے وہ بڑا ضروری ہم سمجھتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں صفر پانچ ایک چار ایک صفر دو تین پانچ سات یعنی کہ زیرو فائی ون فور ون زیرو ٹو تری فائی سیون ہمارا نمبر ہے اس کی اوپر آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے کا جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں کیسر خان تنولی جو ہمارے سینئر اینکر پرسن اور کنٹرولر نیوز ہیں کیڑو ٹیلیویجن کے کیسر خان صاحب خوش آمدید بہت شکریہ عمر سیالوی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم عوامی نوعیت کے ٹاپکس کو رکھیں ہم زیادہ کوئی سینئر تجیہ کاروں والی باتیں نہ کریں عوام کی بات کریں عام لوگوں کی بات کریں وہ بات کریں جو ہمارے عام عوام ہیں وہ سمجھ سکیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس پروگرام کا نام پبلک فورم ہے اور پبلک فورم جو ہے وہ عوامی فورم ہے بلکل اور یہ ایسا پروگرام ہے جس کے اندر لوگوں کو برہراست کالز کر کے اس پروگرام میں پارٹسپیشن کا موقع دیا جاتا ہے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ایسی ہم نے جاری رکھے ہوا ہے کیونکہ ملکی علاقہ پروں کے سامنے چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ آٹی کی تقسیم ہو چاہے وہ سٹریٹ کرائمز ہو چاہے وہ ملکی اور معاملات ہو سکیوٹی پانٹی فیو سے ہو یا ابھی جو انتخابات کا اناؤنسمنٹ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سارے چیزیں آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں یہ لنکڈ ہیں اور یہ آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کی کیا رائے ہے آپ لوگ اس کی پر کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا فورم ہے آئیں بات کریں اور بتائیں کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا جلتے ہیں اچھا کیسر صاحب تیسری مرتبہ ہم نے دیکھا کہ یہ کورٹ بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں جا چکی ہے انتخابات کروانے کے حوالے سے پنجاب اور کے پی میں تو چونکہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے چودہ مہی کی جو تاریخ ہے وہ دی ہے تو ممکنات ہیں الیکشن کمیشن تو تیار ہے وہ تو ہر بار کہتا رہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں کیا الیکشن کمیشن واقعی تیار ہے بات یہاں سے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں آئینی خلاف ورزی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے یہ بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اور ہم لوگ آپ کو پتا ہے کہ پچاس سال جو ہیں اس آئین کی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور نائنٹین سیونٹی تری کا یہ آئین ہے آپ کو پتا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال اسی مہینے کے اندر جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو گرایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ختم ہوئی اس وقت بھی ہمیں ایک آئینی بہران نظر آر تھا جس معاملے کو ٹیک اپ کیا سپریم کورٹ میں گیا اور رات بارہ بجے اس کا فیصلہ ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اب ایک دفعہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی اوپر بڑا واضح فیصلہ جاری کر دیا چاہے اس فیصلے کی اوپر اعتراضات موجود ہیں اور اسی کورٹ سے موجود ہیں جہاں پر جہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک آرڈر جاری ہو گیا ہے اور آرڈر وہی ہوتا ہے آرڈر آف تا کورٹ وہی ہوتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے محسوس جج سہبان نے جاری کیا اور تین رکنی بینچ نے جاری کیا جو چیف جسس آف پاکستان کی سروائیم میں موجود تھا اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی تاریخ بلکہ انہوں نے تو سارا الیکشن شیڈیول آپ کو دے دی نا کیسے ایسے کرنا یہ طریقہ کارب نہ کہ آپ نے الیکشن ہر صورت میں چودہ مئی کو کروانے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اور آئینی ادار ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کنڈک کرائے اور باقی حکومتی جو ادارے ہیں ان کی مدد کریں اور جو ان کو ریکوائرمنٹ ہیں جو ریکوائرمنٹ ان کی ہن کو پورا کرے اب انہوں نے اسی سارے چیزوں کو سارے پروسیجور کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے اپنا شیڈیول جاری کر دیا کہ کب کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے چودہ مئی کو پنجاب کا الیکشن آناؤنس ہو گیا الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے آج ہم نے دیکھا کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بیٹھے کوئی جس کا در تمام جو کیبنٹ کے لوگ ہیں سینئر لیڈرشپ ہے اس ملک کی اتحادی جماعتوں ہمارے ساتھ ایک کولر ہے جی ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی منیر احمد صاحب بات کریں ہمارے ساتھ ہیں کہاں سے کس شہر سے یار میں خود تو رہتا ہوں مطلبے کے پنڈی میں چھیک ہے آپ کی آواز آرہی ہے منیر صاحب آپ بولتے جائیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مطلبے کے ہمارا علاقہ ہے دلہ رحمہ ارخان تحصیل ساتھ کباز ڈاکہ نبون شریف ٹھیک ہے تو ہمیں نہ آیا دن وہ پلیس پریشان کر رہی ہوتی ہے مطلبے کے کوئی چور کوئی اور ہے ڈکیٹیاں کوئی اور کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہماری سارے وہ بچوں کو عارتوں کو مردوں کو پلیس پکڑ کے لے جاتی ہے مولا ہماری کوئی بھی نہیں سنتا ہے ہم غریب بندے کیا کریں مجدور لوگ ہیں رحمہ خان کا کون شاہ علاقہ آپ کا ترابہ ہے رحمہ خان میں کچھے کا جو ایریا پڑتا ہے اس ایریا سے آپ کا تعلق ہے بھونگ شریف بھونگ شریف بھونگ شریف یہ آپ غریب لوگ ہیں ہم کہتے ہیں ہم انصاف چاہیے ہم نہ چور ہیں نہ بدماش ہیں ہم انصاف چاہیے ہیں غریب بزدور لوگ ہیں تو وہ بیچاری عورتوں کو بھی پلیس دے جاتی ہے مردوں کو بھی لے جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی منیر احمد صاحب اب یقینا یہ پولیس کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ سمجھ سے کبھی کبھی بالاتر بھی ہوتی ہیں لیکن بیہائنڈ ایک اپریشن کوئی نہ کوئی محرکات ضرور ہوتے ہیں کہ پولیس جو ہے لیکن ان علاقوں میں ہم لوگوں نے اکثر دیکھا کہ غیر ضروری تنگ بھی کیا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے لیکن کیسے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پولیس نہیں رہی ہے اب پولیس کسی حد تک کافی حد تک پروفیشنل ہو چکی ہے اور پولیس ایم این ای مطلب جاتی میں انیر صاحب کی سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہوگا یقینا اور انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ ہائلائٹ کریں گے پروڈیسور صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ ہم ان سے فری ہو کر جو پروگرام کے بعد ان سے رابطہ کریں اور ان کے مسئلے کو ہم ڈی پیو سے بات کر کے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں اچھا کیسر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ چودہ مئی کو الیکشن کے انانسمنٹ ہوگی الیکشن کمکشن ہو پاکستان سے اور آج یہ تعدی جماعتوں کے جو بڑے سربراہان ہے اور وفاقی جو کیبنٹ ہے اس کے تمام طرح لوگوں نے ساتھ جوڑ کے میٹنگ کی بیٹھے جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ قائد میاں محمد نواشری مسلمنگ نون کے جو ہیں وہ برطانیہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے بلکل آسفلی درداری صاحب اور جتنے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ملانا فضل الرمان صاحب اس مئٹے کے اندر موجود تھے ایک چیز تو جس نے یہ فیصلہ آیا تھا اسی دن انہوں نے واضح کر دی تھی فیڈل کیبنٹ نے اور رتادی جماعتوں نے کہ کس فیصلے کو ہم لوگ نہیں مانتے اور آج مریم بی بی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلمنگ نون کی ایک سینئر رہنماں ہیں نائب صدر ہیں ساتھ اور چیف ارگنائزر ہیں چیف ارگنائزر ہیں سارے معاملات کو خود دیکھ رہی ہیں انہوں نے تو کسی صورت اس کو ماننے سے انہوں نے کہا جی کی ہوئی سے اور آج کیوں کی آپ نے لبولہ جا وہ اگریسیب ہیں وہ شروع سے اگریسیب ہیں اور ان کو ذریعہ بات تھپکی موجود ہے نہیں تو یہ معاملات اسانی سے ہوتے نہیں اب الیکشن آئین تو یہ کہتا ہے ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے مجھے کیسر صاحب یہ بتائیں جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے آئین کہتا ہے کہ کسی صورت رک نہیں سکتے اور اس ملک میں موجودہ حالات کے اندر یہ چودہ مئی کو الیکشن کسی صورت ہوتے ہیں نظر نہیں آرہے نظر نہیں آرہے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کیسر صاحب بڑا ایک سادہ سا سوال ہے میرا اور میرے لوگوں کا جو مرش دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوال ہے مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی موجودہ حالات جو سیکیورٹی کے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آئی جی پنجاب صاحب نے جو ریپورٹ دی انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان حالات میں سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے الیکشن میں مجھے یہ بات بتائیں ہر زلے میں پانٹ سے دس آٹا سینٹر پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہزاروں کی تداد میں ڈیلی لوگ پہنچ رہے ہیں ان کو مینج کر رہے ہیں کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ایک فیکٹری میں مطلب وہ اگر انہوں نے انتظامیہ سیجاد نہیں لی وہاں پر بھگدڑ مچ گئی اور اب پولیس نے کاروائی اس وقت سے شروع کر دیا گیارہ افراد فوت ہو گئے کہ پولیس کو نہیں بتایا گیا انتظامیہ کو نہیں بتایا گیا کہ ریگولیٹ کر سکے تو جب اب ان آٹا سینٹرز کے اوپر پولیس ریگولیٹ کر رہی ہے ہزاروں کی تداد میں لوگوں کو تو اتنا تو ٹرن آؤٹ نہیں ہونا انتخابات کے دنوں میں جتنا اب یہ باہر امام نکلے ہوئے ہیں یہی ووٹرز ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں تو اس وقت کس طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کر سکے گی ایکشن صرف آپ کو پتا کہ گھر سے نکل کے لائنوں میں لگ کے کتاریں بنا کے بورٹ ڈالنا نہیں ہے ایکشن سے پہلے ایکشن کیمپینز ہیں ایکشن کے جلسے ہیں ریلیاں ہیں اور تمام طرح سیاسی جماعتیں جب بھی جنرل ایکشن میں جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت بھاری برکم کیمپینز چلاتے ہیں وہ لوگ ریلیاں اور جلسے تو ابھی بھی ہو رہے ہیں نہیں نہیں ہو رہے نا اس طرح سے نہیں ہو رہے مریم بی بی کر رہی ہیں مریم بی بی کی جماعت اقتدار میں ہے کسر صاحب مختلف حلقوں میں کورنر میٹنگز چل رہی ہیں لوگ سیاسی اپنی جو ان کی بیٹھکے ہیں وہ بنا رہے ہیں کر رہے ہیں مریم بی بی کی جماعت برسے اقتدار ہے تو ان کو ہر طرح کی پروڈیکشن موجود ہے یہ آپ نے اصل بات کہی نا ادھر ہمارے ایک سابق وزریعظم ہے وہ کس طرح سے کورٹس میں پیش ہوتے ہیں ان کے مناظرے تو آپ نے دیکھی ہیں نا کس طرح سے پیش ہوتے ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے بھی شرم آتی ہے یہ کیا دکھے کار لیکن مجبوری ہے مجبوری ہے کیونکہ ان کو بڑا سریع ستھائٹ ہے ایک دفعہ ان کو پر حملہ ہو چکا ہے اور اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور اگر کسی کے اوپر کسی بڑی سیاسی جماعت کے کسی بڑی شخصیت کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کی جمداری کون لے گا کون اس کو کہے گا ہم تو منع کر رہے تھے مت کریں مت کریں لیکن آپ نہیں نکاح کروا اگر ایک الیکشن یہ نہیں کرواتے چودہ مئی کو تو پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہا چکے کہ ہم تو سڑکوں پر ہوں گے سڑکوں پر آنے سے نہ اس سے پہلے مسائل حل ہوئے ہیں اور نہ سڑکوں پر اب ہی آ کے مسائل حل کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک سو دن سے زیادہ دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے چلتا رہا کیا نتائج ملے آپ کو آپ نے دوسری جماعتوں کو دیکھا انہوں نے ریلیاں نکالی وہ لانگ مارچ کر کے ان کو کیا نتائج ملے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے آپ پریشر ضرور بنا سکتے ہیں اب آپ مجھے یہ ایک ایسا سا بتائیں الیکشن کمیشن نے جو انتخابی عملہ ہے اس کی تربیت کو دوبارہ سے بحال کر دیا جو کہ کچھ آدھی سے زائد تربیت مطلب ان کا سیکشن ہو چکی تھی اب اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جلد ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کی جائیں گی جلد ان کی میٹنگز کی جائیں گی تو اخراجات تو وہی ہو بیلٹ پیپر بھی آپ کو پتا ہے ان کی چھپائی بھی کچھ حد تک پہلے بھی مکمل ہو چکی تھی اور اب جو باقی رہتی ہے وہ بھی اب اس کو کر لیں گے تو مجھے یہ ایک بات بتائیں کوئی چون عرب روپے یا میں رکھال میں سنتالیس عرب چون عرب پچاس چون عرب روپے انہوں نے مانگے تھے پنجاب میں الیکشن کے لیے اور تیس ایک عرب روپے انہوں نے کیپی کے لیے مانگے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ جو فنڈز ہیں وہ تو اب وہ تو پابند ہے نا دینے کے لیے بفاق تو پابند ہے دینے کے لیے یہ دیتے ہیں یہ فنڈز دے دیئے انہوں نے اس کو خرچ ہو جائیں گے یا اس کی اوپر ہو جائیں گے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے خان صاحب جو اشاریے بتا رہے ہیں عساق ڈار صاحب عساق ڈار صاحب اشاریے مصبت بتا رہے ہیں کہ ہم ہماری معیشہ تب بہتری کی طرف جا رہی ہے قومی خزانہ جو ہے وہ بھر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ جلد ہو جائے گا سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات ہونے جا رہے ہیں تو یہ پیسے دینا کونسی بڑی مشکل بات ہے دو ہی بوران تھے نا ایک معاشی بوران تھا اور ایک امن و مان کی قیسر صاحب اس کی اوپر بات کریں گے بریک درکار ہے ہمیں رازرین آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے گیرو ٹیلی ویشن موسیقی جوی تو ناظرین ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید آپ کو پروگرام پبلک فورم میں گفتگو ہو رہی تھی کہ چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں بڑے تزبزب کی صورتحال ہے ناظرین ہمارے لیے بھی عوام کے لیے بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے سارے ہی بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اسی کی اوپر کیسر وی سے بھی میری بحث چل رہی ہے آپ بھی اس بحث میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ چار باتیں ہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے 051-410-2357 ہمارا نمبر ہے کیسر صاحب یہ چار سوال جو اس وقت ہے نا ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو ہر صورت ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سیاسی جماعت نے اپنی دو پروینشل جو اسمبلیز تھی ان کو ڈیزولف کیا اور اسی شرط پہ کیا کہ یہ نائیٹی ڈیز کے اندر جو کانسٹیوشن کہتا آپ کا الیکشن ہونے تو وہ اس امید پہ انہوں نے کیا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس ملک کی بقا اور اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی سیاست اپنی ساکھ سیاسی جو ساکھ ہے اس کو دعو پہ لگایا ہے کہ جو ملک ہے وہ بہتر ہو جائے اس کے حالات بہتر ہو جائیں معاشی حالات بہتر ہو جائیں جو اس ملک کو معاشی چیلنجز ہے ہم لوگ اس سے نپٹ سکیں اور اس کے لیے ذریعی بات ہے اس ملک اندر میں کہا یہ بہرزگار یہ برے حالات ہیں لوگ چیخ چلا رہے ہیں اور زنگی سخت ہو گئی ہے تو وہ اب کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں سے جو لوگوں کی جو باتیں ہیں یا جو لوگوں کی تلخ جو زبان ہے اس کا سامنے تو ہمیں کرنا پڑھ رہا ہے تو معاملات یہ ہیں کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ ابھی ہم وہ سختی کا وقت جو ملک ہے جو باتیں ہم نے سننی ہے جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس دوران الیکشن کرا دیں تو لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن دوسری طرف جہاں پر سیکیورٹی کے معاملات ہیں جہاں پر مالی معاملات ہیں تو اکیس عرب یا سی عرب بھی ہوں تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تو بہت ازلی پوسیبل ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جو ہمارا ایسی پی ہی ہے الیکشن کمیشٹ آف پاکستان ہے اس کی تیاری ہر وقت ہوتی ہے صرف ان کو پیسوں کی آپ نے مدد فرام کرنی ہے اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے ان کو فرام کرنی ہے وہ تیار ہوتے ہیں ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی بات خرم کیا سرویٹا میں کھانا تعلیم میری نہیں مغر میں اپنی رہ سے دیکھ کرنا نہیں بلکل جی اظہار کرو بلکل بلکل سارے علاق اس طرح بڑے مراندے نے کیسا خودکشنیا کرنیاں مثلوں اے مسلم ملیق نون آنے جڑ ہیں جی اے تجربہ فار ضروری لیکن خردہ امام در پیسہ محبوظات کا مجھوڑنا چاہیتا ہے جی صاحب عمران صاحب ہو دی اوہ اور آگے تو انہوں نے دوست میری اپنی امامداری نے غلق کر رہاں کی ملائی اتنی ہو رہی ہے کہ پاکستان پائن سال سو دو سال پر چلا رہا تھی کیونکہ انہوں نے تجربہ نہیں امامدار ضرور ہو سن دیکھ انہوں نے تجربہ نہیں ٹھیک ہے بہت اچھی گا لیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سار دیکھیں یہ پبلک اپینین ہے یہ ہر اس شخص کی آواز ہم نے اس کو موقع دیا ہے جو پڑا لکھا ہے یا نہیں لیکن ہر بندہ گھر میں بیٹھا ملکی حالات کو دیکھ اور سنتو رہا ہے نا کہ کس طرح جا رہے ہیں اچھا میں کیسے صاحب یہاں پر ایک تصحیح کرنا چاہوں گا کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کال ہم جو لے رہے ہیں کوئی سینسر کالز ہیں یا کوئی ہم ان کو پلانٹیڈ کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آپ بالکل feel free to call us ریسیور اٹھائیں کال کریں نمبر ڈائل کریں ہمارا اور اپنی رائے کا اظہار کریں کوئی سینسر کال نہیں ہے ہماری آپ بالکل آزادانہ طور طریقے سے آپ میں کال کر سکتے ہیں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں اور یہ جو بنیادیں بتائی گئی ہیں یہ جو اچھا الیکشن ہو جائے یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے لیکن ہاں بہت سری چیزوں کو اور دیکھیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں دو صوبوں کے اندر اور وفاق کے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر معاملات کدھر کھڑا ہوگا پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے مطلب ملک کے اندر جو ایک ادم استقام کی جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے نا وہ آگے بھی ایسی چلتی رہ گی ہمیں تو اس وقت ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہیے ہمیں تو ایک ہمارے ساتھ گزرمالہ سے کالر ہے سلیم سلیم صاحب خوش آمدید آپ کو بہت شکریہ آپ نے کہا ہمیں تو فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے اچھا پورا میں آپ کا آپ جانسے بندوں کے لیے آپ نے اپنے پلیر فرم ہوئے آپ نے جی بالکل آپ ہی کا ہے جی بالکل آپ ہی کا ہے یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں ملک بناتا ہے یہ ہمارا راستا پاکستان ٹھیک ہے اور اس کا حالی الیکشن ہے باقی باقت یہ ہے کہ اسمبلی جب کنوار پورا آپ نے اپنا کرتی ہے جس وقت ڈیو ہو چاہتے ہیں الیکشن یا بعد میں کوئی ڈا وزیر حل آکھوں تو اسمبلی دیزال کروں تو پھر اس کا اور سنیریو ہے یہ تو ایک سردواز کی خواہش پہ خوشار کسی لاجک کے ہمارا راستا پاکستان وہ اسمبلیاں ڈیزال کی گئیں تو جو موقف ہے گورنمنٹ کا یا جو انا چاہیے وہ ترنیوش پورا کرے گی اسمبلی تو اکتوبر میں ڈیو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک ہے سلیم صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک کہہ رہے ہوں کہتے ہیں کہ یہ کسی کی خواہش کی اوپر کسی کی مرضی کی اوپر ایک فرد کہنے کی اوپر اسمبلیاں ڈیزال ہوگی لیکن وہ ایک فرد نہیں ہے اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے وہ ایک فرد نہیں ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنماں ہیں سربراں ہیں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ رس تھا یا نہیں تھا ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ بہت غلط تھا اسمبلیاں ڈیزال کرنے کا اور اس میں سے جنہوں نے دست خط کیے وہ کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا لیکن اب بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے اس ٹیم ہمارا آئینی بہران چل رہا ہے ہم لوگ کوئی بڑا خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس آئینی بہران سے ڈیوٹنے کے لیے ہمیں اس وقت الیکشن کی طرف جانا ضروری ہے بلکل میں اس بات سے متفق ہوں جانا ضروری ہے کہ نہیں یہ بات بلکل کلیر نہیں ہے کہ جانا ضروری ہے کہ نہیں اگر جانا ضروری کی بات کرتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھوں کہ جانا ضروری نہیں ہے لیکن آئین یہ کہتا ہے عین کی سر بلندی اگر دستور پاکستان کو برقرار رکھنا ہے دستور پاکستان کی سر بلندی ہمیں چاہیے دستور کو کسی جگہ پر آپ نے دکھانا ہے ہم اس کو سیبوٹائج نہیں کر سکتے بلکل ایسی ٹھیک ہے نا ہمیں دستور کو فالو کرنا پڑے گا بلکل ایسی اور دستور یہ کہہ رہا ہے کہ چوبیس مئے کو الیکشن ہو جانے چاہیے چودہ مئے کو چودہ مئے کو ماذرت چودہ مئے کو الیکشن ہو جانے چاہیے اگر چودہ مائے کو الیکشن ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے یا پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے دونوں کی صورتوں میں جو جیتے گا ان حالات میں جبکہ الیکشن کی انتخابی اصلاحات بھی نہیں ہوئی ہیں بہت سارے الیکشن کمیشن کے اتراز ہیں مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ایون چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بہت سارے اترازات جس طرح سے چیف جسٹس کے اوپر اترازات لگائے جا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بھی اس اتراز ہیں پنجاب کی صوبائی نگران حکومت پر بھی اتراز ہیں تو مجھے بتائیں جو جماعت جیتے گی کیا ہارنے والی جماعت اس کی جیت کو ایکسپٹ کرے گی دیکھیں جو کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر اس بڑی سیاسی جماعت کی بات ہے جو الیکشن کلیم کر رہی ہے اور جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہو وہ ساتھ ہی ساتھ ان تمام تاریداروں کے اوپر انداروں کے سربران کے اوپر انگلی بھی اٹھا رہی ہے پنجاب کی صوبائی نگران حکومت پر جماعت لگا رہی ہے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے علیکم سلام جی میں قاشم خان بات کر رہا ہوں جی فرمایے قاشم خان بات کر رہا ہوں سیفر بھائی سے بات کرنی ہے سر بولیں سر آپ کی آواز جی فرمایے قاسم خان آپ بات کر سکتے ہیں کہتر ہی چودہ مئی کو جانا آپ علیکشن ہو جانے چہیے ہیں چھیکے ٹھیک چھیکے چودہ مئی کو علیکشن ہو جانے چاہیے کاسم صاحب بہنشب گئے آپ کی رئیہ آگے کہ علیکشن ہو جانے چاہیے ہے لیکن مہنگائی آپ کو لگتا ہے کہ علیکشن ہو جائیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی ایسے حالات نہیں ہیں آگے حالات آپ کے لیے وزید سخت ہو جائیں گے وزید آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی لیکن الیکشن کا معاملہ اس سے ہٹکے مہنگائی ہو نہ ہو دشتگردی ہو ملکی حالات جیسے بھی ہوں ہماری اس ملک کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن ہو جانا چاہیے جو بلکل ان حالات سے قطعہ نظرین کو ایک سائٹ پر رکھ دیں ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر بلکہ نگران سیٹ اپ کے اوپر اور انتخابی اصلاحات کے اوپر اور مردم شماری وفاقی حکومت کے اوپر ہر ادارے کے اوپر ماں سوائے سپریم کورٹ کے ان معزز ساحبان کے تین ججز کے علاوہ باقی تمام اس وقت اداروں کے اوپر ان کے اترازات ہیں تو ان اترازات کی موجودگی میں اگر انتخابات ہوتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں تو کیا وہ ایکسپٹ کریں گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت نہیں کریں گے کیا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کیا ان تمام تر اترازات کے باوجود وہ ایکسپٹ کریں گے اور وہ جیت کچھ ایسی جیت نہیں ہوگی جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بڑے واضحہ برطری ہو جائے گی ایسے معاملات نہیں ہیں پنجاب کے اندر ان بڑی سیاسی جماعتوں کو مارنا ناممکن سی بات ہے بھی آپ جو مرضی کہلیں آپ جیسے مرضی کرلیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا سو پچاس کا مقابلہ ہو سکتا ہے سو پچاسٹر کا مقابلہ ہو سکتا ہے میں ابھی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں لیکن سو بیس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بڑا مارجن نہیں مل سکتا ان لوگوں کا اپنا ووٹ بینک ہے ان کی اپنی ایک پرٹیکل پاور ہے اس کو آپ کبھی بھی اس چنکاری نہیں کریں ایسر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں جس میں مردم شماری جس میں الیکشن کی اصلاحات جس میں چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اترازات جس میں طریقہ کار وہ ایٹی ایس جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین سسٹم ہے وہ ای وی ایمز ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں جتنے اترازات نے اٹھائیں لالا موسیٰ سے ہمارے ساتھ کمر ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وفاقی حکومت پی ڈی ایم اور اس ملک کے اندر جو اتحادی حکومت ہے میں اسی طرف آ رہا تھا ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی فرمایے سر لالا موسیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں کمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے امبر خیال بھی تھا امبر خیال بھی تھا الحمدللہ سر جون صاحب مغایب بہت زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہے جون صاحب یہ جو بھی آئے گا نا جائے نوالیت آئے چاہے پیٹل پانٹی آئے چاہے جو بھی آئے پندرہ دس سے پندرہ سار چاہیے آپ کے ملک شہی ہوئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ انہوں نے کہا کہ دس سے پندرہ سال چاہیے دس سے پندرہ سال آپ کو واقعی چاہیے اور اس ملک کے اندر سٹیبلٹی چاہیے آپ کو پلٹیکلی جب ملک سٹیبل ہوگا تو چیزیں آگے بہتر ہوں گی اگر اس وقت الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ کو سیاسی انتشار میں کمی آ جائے گی موشی اعتبار سے ہم لوگ بہت اوپر چلے جائیں گے یہ فوراں سے پاسیبل نہیں ہے تو اس لیے اگر اکتوبر کا کہہ رہے ہیں اور اکتوبر تک چلے جاتے ہیں اکتوبر تک الیکشن نہیں ہوتے اور اکتوبر میں ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک اس حکومت کے پاس بھی دکھانے کو کیا ہے یا اکتوبر تک کونسی ایسے کارنامے سر انجام دے دیں گے کہ اس وقت جا کے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے اور ماحول سازگار ہو جائے گا راجہ مشتاق ہے جی راولپنڈی سے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر راجہ صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے سب بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری لیڈی رہیں گے جی جی جنہوں نے ہمیں بے سکو بنائے ہوئے ٹھیک ہے یہ خوشی کی خاطر یہ لنز رہیں اور ہماری جو ایلیکشن میں وہ ایک آسے کی گھٹی کے بیچے نائے مار رہی ہے تو بات یہ ہے کہ ان کو سیاسدانوں کو کچھ سجنا دیئے تو ماہاں مرکز حالت سے گزر رہا ہے موکنڈا کے پندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایلیکشن ہو جائیں گے اکٹوبر میں ہوئیں دسمبر میں ہوئیں ہو جائیں گے ایلیکشن کو کچھ شاہر کریں بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا کیسر صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایلیکشن ابھی حالات کچھ بہتر ہوں تو پھر شاہد ہو سکتا ہے اور پھر میں بہت سارے دوسرے بھی نقاط ہیں کہ وفاق میں ایک حکومت ہے ادھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور اگر کوئی سپورٹ پی ڈی آئی جیت جاتی ہے پنجاب میں اور پھر ہم نیشنل اسمبلی کے انتخابات کرتے ہیں تو ان کا انفلوینس ہوگا اس کی اوپر تو وہ ایٹسلف وہ متنازع ہو جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر جماعت پاکستان طریقہ انصاف کیوں گی پنجاب میں تو وہ تو الزام اپوزیشن لگائے گی یہ ایکسپیرمنٹ ہم نے اس سے پہلے اس ملک کے اندر کیا نہیں پچھلے پچھتر سالو میں ایسا کوئی تجربہ ہوا نہیں ہے اور پھر ایسے سیاسی ادم برداشت کی صورتحال میں ہم اس تجربے کے متعمل ہو بھی نہیں سکتے یہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم لوگ یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ تجربہ بات کریں ہم لوگ تجربوں کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہمارا ملک جو ہے آپ کو پتہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے حالات بہت برے ہیں چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں آج ورلڈ بینک نے ایشیای ترقیاتی بینک نہیں آج دو ریپورٹس انہوں نے دونوں ریپورٹس دیئے ہیں مہنگا ترین ملک قرار دیا اور جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک قرار دیا ہے پاکستان کو یہ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا رہوں ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے یہ ریپورٹس جاری ہوئی ہے ایشیای ڈیویلپمنٹ بینک کی طرف سے بھی اور ورلڈ بینک کی طرف سے بھی یہ ریپورٹس جاری ہوئی ہیں کہ جنوبی ایشیا کا مہنگا ترین ملک اس وقت جو ہے وہ پاکستان ہے ہمارے ساتھ جی راولپنڈی سے راجہ سجاد موجود ہیں ٹیلی فونک لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں راجہ صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم سلام کیا رجی امبر سالی صاحب اور کیسر خان صاحب بن نوری صاحب کیا ہے الحمدلہ سر جی الحمدلہ سر جی فرمائیے اور ٹھیک تھاک ہو جی سر جی اچھا میں دو تینی باتیں کرنی ہے ایک تو لیکشن کے بارے میں بات کرنی ہے کہ لیکشن آنے چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا سپریم کوٹ ہے یا دوسری ادارے آرمی کے یہ ایسا کریں ان کو بلائیں چار سوہوں کے گورنل اور جو بگیرے آلائیں ان کو بٹھائیں جو جتنیاں پارٹیاں ہماری ہیں تیرہ ہیں چوتہ ہیں پندرہ ہیں جو بھی ہیں ان کو ایک جگہ بلائیں جتھا نہ بلائیں یہ سب کو ایک ایک آدمی کو بلائیں ایک جگہ پر بٹھائیں دیکھیں ہماری ادارے ہیں جتنے مقومی ادارے اپنے ہیں سب کچھ اپنے ہیں بات کریں یہ عوام دلیل ہوگی ہے چاری پر سینٹ لوگ رہ گئے ہیں سٹ پر سینٹ لوگ ختم ہو گئے ہیں زیرو بلکل نیچے کے نقین سے بھی نیچے چلے برباد ہو گئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بار آٹے کی تطریف اور سو کے تپڑے اتر رہے ہیں یقین دانے بات میں جو گواہ جیسا ہوں ٹھیک ہے پیرانے صداح صاحب بہت شکریہ آپ کی بات اور پیغام مل گیا ہے بیٹھیں آئیں بات کریں اور چیزوں کو حل کی طرف لے کے جائیں لیکن اس وقت کسی جگہ پر ہمیں ایک ایسا ادارہ تھا سپریم کورٹ آف فاکستان جو مسالیتی مسالیتی مسالیت قانون ان کا کام نہیں ہے کورٹس کا کیا مسالیت کریں کورٹس جو ہے نا وہ فیصلی دیتی ہیں آئین اور قانون کے مطابق اور ایویڈنس کی اوپر ٹھیک ہے نا یہ بات بہت واضح ہے کورٹس کے پاس ججز کے پاس کہتے ہیں نا کہ جذبات نہیں ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے میرٹ کی اوپر اور ثبوت کی بنیاد کی اوپر ٹھیک ہے جذبات فیصلے کی اوپر اثر انداز نہ ہو کسی طور پر ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ایسا ادارہ تھا جس کے اوپر لوگ ٹرس کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہاں سے کوئی فیصلہ آئے گا تو جس کو کوئی رادہ نہیں کرے گا جس کے اوپر منوان عمل درامت ہوگا اب وہ معاملہ یہ ہے کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بہت بڑا واضح جو اختلاف نظر آ رہا ہے اور بہت بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کہاں پر جائیں گے کس کے پاس جائیں گے آپ رستم ہے مہارے ساتھ جی فیصلہ باد سے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم رستم صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ورمائیہ کیا کہنا چاہیں گے اللہ اللہ میں سر روکیسٹ آئے کرنا چاہنا ہوں وہاں کے ساتھے جیسے سیاسردان نے ساتھے جیسے سیاسردان نے وہ اپنے اپنے لنائیاں مری جا رہے ہیں جیڑا مظلور آدمی ہیں وہ تو پکھا مار رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آٹھے سے پیچھے پر جاتے رہے تو مزویر سے پیچھے پر جاتے رہے تو بارشانی بارشانی وجہ سے کاروبار کو نہیں ہے گا ایک مرازم ایک مرازم مرازم یہ سوالات رسم صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ سوالات وہ ہیں جو کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے نہ پاکستان کے ادارے نہ پاکستان کی حکومتیں نہ پاکستان کی اپوزیشن نہ پاکستان کے سیاسی رahn Jama کوئی بھی یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے ہاں مگر اس کے اوپر سیاست ضرور کر رہے ہیں کسی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے کسی کے جو lettuce campaign ہے اس کے اوپر وہ campaign ضرور کریں گے لیکن ان کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں کے اوپر ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں ہے کیسر صاحب اسی سے ایک سوال میرا نکل رہا ہے ایک چیز آج بہت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہت وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ ایسی چیزوں کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں سامنے تو میمز بنتی ہیں تو خان صاحب جو چینر پاکستان طریقہ انصاف ہیں انہوں نے کہا جی کہ موجودہ حکومت کے پاس کیا روڈ میپ ہے ٹھیک ہے کہ کیا روڈ میپ ہے وہ اگر اکتوبر تک الیکشن کو ریلے کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو کیسے ملک کے اندر کو بہتری جانے کا ان کے پاس پلان ہے روڈ میپ ہے ان کے پاس تو کسی نے لکھا کہ روڈ میپ تو نہیں ہے گوگل میپ ہے جہدر مرضی آپ نکل جائیں گوگل میپ ضرور ہے علیاء صاحب و بات اللہ عیم الع Brigاء علیاء صاحب بہت شکریہ آپ نے کہا کی گنا چاہیں گے السلام علیکم السلام علیکم از سلام علیے صاحب فرمائی کنا چاہیں گے صار میں بانا ایک segis وقت موقع باعتنا چاہتا ہوں جو اس محطیقusu بغم ایک شخص کی محطیقت محاجologne اپنی رائے کے اظہار کرتے ہیں بہت ساری اچھی اور تجویز دیئے سر آپ نے دیکھیں اس طرح کی ہم جو لائنز اوپن کیوں نا اپنی رائے کے اظہار کرتے ہیں بہت ساری اچھی اور تجویز آتی ہیں آپ کے پاس انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر بھی کانون سازی ہونے چیئے کہ اگر کوئی مرضی سے اپنی اسمبلی تعلیل کر دیتا ہے اور یہ اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اس سے وہ مستعفی ہو جاتا ہے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے عذر تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اگر ہوتا ہے کوئی ایسے حالات عذر تو بہت سارے ہوتے ہیں پسند نہ پسند کوئی عذر تو نہیں ہے نا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسمبلی سے مستعفی ہوتے ہیں اسمبلی ڈیزورف کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ایلیکشن کی اخراجات خود برداشت کریں ٹھیک ہوگئے یہ یہ چیز بڑی اچھی تجویز ہے اچھا کہ سر صاحب اگر الیکشن نہیں ہوتے ان حالات میں ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ ہوتے ہیں اور چیرن پاکستان کے انصاف نے آج کہا ہے آج کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں اچھا آئین شکنی ہوگی اگر نہیں ہوتے ایسی ہے نا بڑا واضح ہے اگر ہو جاتے ہیں تو وہ متنازعہ ہوں گے الیکشن ٹھیک ہے جی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اعتراض ضرور اٹھے گا اور ایک سے زیادہ اٹھیں گے اعتراضات درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے ایک کولر ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد میں جواب جاؤں گا اسلام علیکم جی کولر دیس کنیکٹ ہوگی حضر درمیانی راستے سے پہلے آج میں فواز چودری صاحب کو سن رہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے سینر حرمان اس سے پہلے جس نے فیصلہ ہے تب بھی انہوں نے یہ بات کی کہ مجودہ حکومت کے پاس یا تو انتخابات کرانے کا آخری حل ہے کہ وہ انتخابات کرائیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اس کے مطابق یا پھر وہ اس کی اپیل میں جائیں اگر اپیل میں جاتے ہیں تو اپیل میں جانے کے بعد اگر اپیل میں جانے کے بعد وہاں پر بھی کوئی مشاورت ہو سکتی ہے یا کوئی مفامت ہو سکتی ہے بیٹھ کے اکتوبر تک کی جو ڈیٹ ہے اس کی اوپر کوئی اپنا یہ پلان بنا لیں اور تحریری کوئی معاہدہ ہو جائے سپریم کورٹ کے اندر پہلے تو اپیل میں جائیں پھر اپیل میں جانے کے بعد وہاں پر اگر اپیل ان کی ایکشپٹ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر سنوائی میں یہ آپس میں تیع کر لیں اور اس کے لیے بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور کوئی ایسا معاہدہ آپس میں کرنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جس کی گرنٹی موجود ہو کہ اکتوبر کو الیکشن کروائیں گے ہم لوگ اس پر متفق ہیں اکتوبر تک ایسی چلتا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جی امید کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے دستور ہمارے آئین کے لیے وہ سر بلندی کا فیصلہ ثابت ہو اور جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اور ہم سب اچھے کی ہی امید رکھتے ہیں کہ اچھا ہو اچھا کیسر صاحب ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے آج پبلک فورم پروگرام کا دوسرا ایجنڈا بھی ہے وہ ہے سٹریٹ کرائنگ جو مہنگائی بڑی ہے بے روزگاری بڑی ہے اس کے بعد پاکستان میں افراد ازر کی بڑی بری طرح سے پٹائی ہوئی ہے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوتا گیا ہے روپیہ بلکل ہی بے قدرہ ہو گیا ہے یہ وجوہات ہیں کہ ملک بھر میں اس وقت رہزنی چوری دکیتی سنیچنگ اس کی جو وارداتیں ہیں وہ خطرناک حد تک ان میں اضافہ ہو چکا ہے ان وارداتوں میں ڈاکو بھی مر رہے ہیں عام شہری بھی مر رہے ہیں اور جو پولیس کاروائی کر رہی ہے وہ بھی ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے راولپنڈی میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے جعویدی قبال بٹ نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے سب سے پہلے وہ ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جو ریپورٹ راولپنڈی شہر میں بڑتی وارداتیں شہری عدم تحفظ کا شکار نظر آتے ہیں آئے روز شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں چوری اور کہیں موبائل فون پر سنیچنگ کی وارداتیں روزانہ کا معمول بن چکے ہیں موٹر سیکل اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے میڈیا سروے کے مطابق زلہ راولپنڈی میں روزانہ کی بنیاد پر ہر تھانے کی حدود میں دس سے بارہ وارداتیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں اگر پولیس کی کرائم کنٹرول کرنے کی پراغرس کو دیکھا جائے تو کسی حد تک پولیس کاروائیاں تو کرتی نظر آتی ہے گزشتہ روز تھانہ پیرودائی اور تھانہ نیو ٹاؤن میں ڈاکو نے دورانے واردات پولیس پارٹی پر فائرنگ کر کے کاسٹیبل کو زخمی کر دیا تاہم پولیس کی بروقت جوابی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گیا پولیس کی اس کارگردگی کے باوجود شہر بر میں وارداتوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا راولپنڈی پولیس کے اعلی افران کو بہترین کارگردی کے حامل عملوں کو تھانوں میں تائنات کرنا ہوگا اور بہترین کارگردگی دکھانا ہوگی تاکہ شہر میں وارداتوں کا سلسلہ رکھ سکے اور شہریوں کی جان و مال محفوظ ہو سکے گو بھی کریں گے اور آپ کی کالز بلخصوف سراولپنڈی اور خطہ پٹھوار کے لوگوں کی ہم کالز بھی ریسیو کریں گے اور ان سے ان کے حالات جانیں گے لیکن یہاں پر درکار ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی رہزنی کی وارداتوں میں اضافے کے حوالے سے جو سٹریٹ کرائمز بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے صد باب کے لیے ہماری پولیسنگ جو ہے وہ کیسی ہے اس کی اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تھوڑی سی آدھا دشمار آپ کے ساتھ جاری کرتے چلوں کہ گزشتہ سال یعنی کہ سال دوہزار بائیس میں پہلے تین مہینے یعنی کہ اسی انہی پہلے تین مہینوں تک گیارہ ہزار سے زائد جو پہلے تین مہینوں میں کیسز ریجسٹر ہوئے اور روان سال یہ اشارہ جو ہے وہ اس میں تقریباً 35 فیصد اضافہ ہوا ہے صرف راول پنڈی میں جو کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں ان کی تعداد گیارہ ہزار سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کیسر صاحب بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے کہ سٹریٹ کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے مفلس ہی ہے اس کے بعد کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کسی کے پاس لیکن اس کے صد باب کی کیا مطلب اس کی پالیسی ہے ناکامی کیوں ہمیں درپیش ہے اس کے اوپر یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ کافی اعتق درست ہیں اور جب آپ تعداد میں اضافہ دیکھتے ہیں تو اس کی پیچھے یہ وجوہات ہیں اور پولیس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ساری جات پولیس پارٹیاں گشت بھی کرتی ہیں پولیس پارٹیاں پولیس مقابلے بھی کرتی ہیں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ناکا جوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں پیٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اضافہ بہت خطرناک حد تک ہو گیا ہے چاہے وہ اسلامباد ہو چاہے وہ پنڈی ہو کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس کسی ایک تھانی کے حدود میں چار پانچ واقعات ایسے نہ ہو ازاد ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں صرف جو بتیس تھانے تینتیس تھانے ہیں راولپنڈی کے صرف ان کی تھانوں کی حدود میں ازاد ذرائع کے مطابق جو ہماری تقریباً دو سو سے ڈائی سو کیسز ڈیلی کے ہو رہے ہیں میں اب کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی حانہ ایسا نہیں ہے جہاں پر چار پانچ کیسز ایسے ریپورٹ ملکانڈ سے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی موالیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کو خوش آمدید کیا رہا ہوں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں خوش آمدید کیا تیڑی یاسین ملکانڈ شہر سر فرمائی ہے یاسین سب ماشاء اللہ program بہت شکریہ آپ کے ساتھ ملکانڈ کارانا ماتی چاہے ہیں ہمارا سفرمکورٹڑ ہے بہت شکریہ اور پائیشت کی دار ہے اس کا بات تو ہمارا ملکانڈ کیونس کیا ساتھ نہیں مانے گا کس کے بات مانے گا بہت شکریہ وہ بہت شکریہ اور پچھتا ہے ایک دوسر گیس پر مجت کرے ہیں تو ہمارا ملک ملک ساعدہ ہے تو ہمارا بہت شکریہ یہ سمٹ ہے کہ ہم رنکوٹ کا بات نہیں براسے کسی پہ بات مانے گا اور یہ مرکان چلے گا ٹھیک ہے یاسین صاحب بہت شکریہ آپ کا یقینا ایک سپریم ہمارا کسی سمٹ میں تو ہم نے اپنے اپنی سمٹ کو کسی طرف تو ڈالنا ہے نہ ہم نے صدہ دو کرنا ہے بالکل یہ پاسیبل نہیں ہے نا کہ اسی طرح مار دھار ہوتی رہے اسی طرح دھکم پیل ہوتی رہے ایسی طرح ایک دوسری کے اوپر لظمات لگتے رہے ہیں ایسی طرح اداروں کے در تقسیم پیدا ہوتی رہے ایسے سسٹم نہیں چل سکتا ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور یہ ادارے اس ملک کے ہیں اس ملک کے ساتھ ہیں اور اس ملک کی وجہ سے ہیں اس ساری عاشقیاں سارے مزے اس ملک کی وجہ سے ہی ہیں تو اس لیے آپ کو سب کو سوچنا ہوگا نہیں سوچیں گے تو عوام تو ایسی پسی ہوئی ہے نا اوپر کے لوگ مزے کر رہے ہیں نا عوام تو پچھلے پچھتر سالوں سے ہی رونا رو رہی ہے کہ حلات اچھے نہیں ہیں برے ہیں مہنگائی ہے پہ روزگاری ہے سختیاں آگئی ہیں کون سے دور میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی کب نہیں ہوتی تھی لیکن اوپر بارے لوگ ان کو اپنی بقاس بچانے کے لیے بھی اس ملک کو بچانا ہوا سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے قانون انصاف کا اچھا محمد اشرف محمد اسلام ہے مہارسات جی لاہور سے ٹیلی فونک لائن پر اسلام صاحب خوش آمدید کیا کہنا چاہیں گے گزارہ بہت مشکل ہو چکا ہے تنگ آکے یہ پروگرام دیکھا تو میں نے کون کیا میں ایک مزدور ہوں ٹھیک ہے میں مزدور ہوں یہ دونوں جو باتیں یہ کوئی بھی ملک کے لیے خیرخہ نہیں خدا کا واسطہ کوئی خمینی دونڈے وہ ملک کو ٹھیک کرے گا ورنہ نہیں مشکل ہو چکی انٹوکی نہیں ہے کسی 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 بلکل درست بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں میں نے آپ سے اس دن بھی بات کی کہ ٹرانسورمیشن کی طرف جانا ہے یکسر تبدیلی چاہیے یکسر ایک دم سے مختلف سیٹ اپ آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اور موجودہ جو پلٹیکل پارٹیز یا پلٹیکل لیڈرشپ ہے نا ساری کی ساری وہ یہ اہلیت قابلیت نہیں رکھتی ہے ٹھیک ہے بیکٹو دا ٹوپک وہ چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں جب ہمارے اوپر لیڈرشپ اچھی نہیں ہوگی قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی سپرمیسی نہیں ہوگی اداروں کی تو پھر یہی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی یہی امن و امان کی بلٹی حالات پیدا ہوگی پولیس سے موچھو تو نفری کا رونا رہتے ہیں وہ نفری کم ہے ڈیوٹی بہت زیادہ ہے وسائل کی کمی ہے کون سے وسائل کی کمی ہے کسر صاحب دیکھیں نا اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اگر آپ تھانی کے اندر دس لوگ دیں گے یا بیس لوگ دیں گے تو پوسیبل نہیں ہے کہ وہ سارے کو کور کر سکتے اسلام علیکم کون صاحب ہے ہمارے ساتھ سوفی نزیر آمد جی جی نزیر آمد صاحب فرمائیے کیا گنا چاہیں گے پھر میں نے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچے گے چار سال پانچ سال پہلے ملک جو سائیڈ ٹریک پر چار رہا تھا اس کو گلدار کرنے والا کون شخص ہے اس کو سوچے آپ جب ایک ملک صحیح سے پر چار رہا تھا تو دھرنے دینے اور عوام کو بے وقوف بنانا یہ کس نے ہی ہے یہ کس تک سکتور ہے عوام یہ نہیں سوچے بس بکے پیچھے لگے انہیں عوام جو کچھ وہ کہتے ہیں بس صحیح ہیں تو کس لئے خدا کے بلدے جب ایک شخص ملک میں صحیح صدیح کوئی ملک کو چلا رہا تھا سمجھو اس کا نام نواز شریف ہے اگر وہ ملک کو چلا رہا تھا تو اس کو کس لئے اس نے عدالتا بھی کیا آج عدالتے سامنے آگئی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ نظیر عامد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان صحیح سمت میں چل پڑے گا تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے تو ہمیں پھر ان مسائل وہ مسائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ غلطیاں وہ کتاہیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو پاکستان کو اسی طرح سے منتشر دیکھ رہے ہیں اور ان کی دکانیں چل رہی ہیں ان کے کاروبار چل رہے ہیں ان کے چولے جو ہیں ان کی تجوریاں بھر رہی ہیں پاکستان کو منتشر کر کے تو اگر پاکستان مطمئن ہو جائے گا ہم ان کی ایک رستے کی اوپر چل پڑے گا ترقی کے رستے پر چل پڑے گا تو ان لوگوں کے جو کاروبار ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں گے تو میرے بھائی اس میں سوچنے کی بات کس کے لئے آپ لوگوں کے لئے عوام کے لئے ہمارے لئے یہ ہے نا کہ کوئی باہر سے بہر راست آ کے اس ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے نہیں کرتا یہیں کے لوگ آپ ان کو اندن افرام کرتے ہیں دوہ در اٹھارہ کے میرے بھائی نے مثال دی انہوں نے کہا جی کہ معاملات ٹھیک شروع تھے چیزیں بہتر تھی تو آج لوگ باجوہ صاحب کو بہت یاد کرتے ہیں چاہے وہ مران خان صاحب ہوں چاہے وہ مریم بی بی ہو چاہے وہ میاں محمد و آشریف ہوں کہ انہوں نے ظلم کیا جاتی کی ہاں کی ہے نا باجوہ ڈاکٹرینٹ تھی اس نے سارے معاملاتیں کی ہیں تو ان کے خلاف کاروائی شروع کر رہے تو کیا ہو سکتا ہے کیا کاروائی شروع ہو سکتا ہے تو ان کو لے کیا ہیں کاروائی شروع کر رہے ان کے خلاف جلیل ہیں جی لہور سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جلیل صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھیک آپ فرمائے کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس پر ملک کے تو پلیکشن جو ہے وہ کوئی اتنے ضروری نہیں ہے تو صرف لڑائی ہو رہی ہے ان کی سیٹ کی ہر آدمی جو اپنی سیٹ کو بجانا جاتا ہے اور گوتا ہے یہ ملک کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے نہ ہی عوام کے بارے میں سوچ رہے مہنگائی کہاں سے کہاں تلی گیا آپ بھی دیکھیں کہ ڈالر کا ریک کہاں تلا گیا آپ ڈالر سے جو ہے ہر چیز جو ہے ہماریاں وہ قبر ہوتی ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی جزیل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا کیسر صاحب بات تو سچ ہے ویسے اگر الیکشن نہیں صرف اقتدار کی جانگے اگر ہم الیکشن نہیں کرواتے نوے روز کے اندر اندر جو نوے روز تو خیر ہونے کو ہیں نوے تو ویسی کروس کر جائیں گے نوے میں تو پوسیبل ہی نہیں ہے اگر اس ڈیڈ لائن سے ہم کروس کر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور ستمبر اکتوبر نویمبر میں اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کون سی آئین شکنی ہو جائے گی ویسے میں اپنی نالج کے لیے کون سی دستور شکنی ہو جائے گی کہاں پر دستور جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا دیکھیں نہیں ایک چیز لکھ دی گئی جو لکھی ہوئی ہوتی ہے دستور میں تو کیسر صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے نوے دن میں الیکشن نہ کروائے تو دستور جو ہے وہ آپ کا غیر فاعل ہو جائے گا یہ کہا گیا نا کہ نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن حالات اگر سازگار نہیں ہیں الیکشن نہیں کروا سکتے تو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہ کروائے گئے تو قانون جو ہے دستور جو ہے وہ غیر فاعل ہو جائے گا یہ کہاں پر لکھا ہے تو الیکشن نہیں کروا سکتے یہی پلی تو حکومت نے لی ہے لیکن یہ سپریم کوٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دی ہے کہ آپ کے معاملات اتنے برے نہیں ہیں آپ سیکیورٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں مالی معاملات کہ انہوں نے پلی بنائی انہوں نے کہا جی مالی علاقش نہیں ہے انہوں نے صرف ایک کہا تھا کہ ایک ہی اپشن ہے کہ مارشاللہ لگا ہو تو الیکشن نہیں ہوسکتے ایمرجنسی لگا دی جائے ایمرجنسی لگا دی جائے تو الیکشن نہیں ہو سکتے باقی آپشن ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ معاملات مطلب یہ ایسے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑی بار تاثر دیا جا رہا ہے فواد چودری کا آپ نے ذکر کہ انہوں نے بھی کہا کہ ابھی فوج بھی تیار بیٹھی ہے ویسے آنے کے لیے تو فوج تیار نہیں ہے دیکھیں جب جب فوج آئی یاد رکھیں یہ میں آج آن آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں جب جب فوج آئی ہے تب تب ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے تب تب ایسے حالات بن گئے کہ آپ کسی کو ناکو ناک کر دیں ان کو مجبور کر دیں ان کو اس نحج پر لے آئیں اور زیادی بات ہے ملکی دفعہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معاملات آپ لوگ چلائیں لیکن آپ لوگوں کے اندر اہلیت قابلیت نہیں ہے مجبوراں پھر آپ ان کو دعوت دے کے بلاتے ہیں آج ہو یاد ٹھیک ہے جی لاہور سے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے انصر انصر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی فرمایے کیا کہنا چاہیں گے جی میں شامی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمایے ارض کر رہا ہوں اچھا چاہا میں یہ آپ والی بات جو انہوں میں دورا رہا ہوں کہ کونسی ایسا جو ہے وہ ہوگے تھا کیا کامت آجے گی آپ دیکھیں آپ یہ سپریم کورپ کو ضرورت کے طریق جو انہوں نے کسیم کر دیا گیا ہے یہ چیز اب یہ ناکہ مسئلہ بنائی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اب وہ ناکہ مسئلہ اب جو وہ ان کا جو حکم تھا وہ جی وہ خود ہی بیٹھ گئی انہوں نے کہا جی میں ان کا حکم نہیں مانتا وہ عمر اطاب اندیال صاحب نے آپ دیکھیں کہ جو قانون ہے قانون کے مطابق بھی ہم چلے ہیں ٹھیک ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے ہیں ٹھیک ہے کہ نوے روز میں آئین کہتا بھی الیکشن ہوں گے لیکن آپ دیکھیں ہمارے بڑا 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 شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے سلاحہ بہا ہے آرمی مطروف ہے چیف جسی صاحب کریں گی کہ ان کو بلانے جو ریٹائر ہو گئے ہوئے ٹھیک ہے انصر صاحب بہت شکریہ اچھا نہیں بھئے میں خود بڑا حیران ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے کئی سماعتیں کور کی ہیں بڑے مشرف صاحب کے دور میں بھی کی ہیں اس کے بعد بھی کی ہیں لیکن کوٹ روم نمبر ایک جو ہے ادھر پردو افتخار چلی صاحب جب چیف جسی صاحب پاکستان تھے تب ہی ہم نے ان کے کئی سو موٹوز وہاں پر جا کے کور کی لیکن یہ جو گفتگو یا یہ جو راستے بتایا جانے لگے یہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنے یہ کر لے وہ کر لے آخری بات کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا پر ایک اور میم پتہ کیا چل رہی ہے کہ بہت جلد سپریم کورٹ کے موزز جج جو ہیں وہ اپنی سربراہی میں ایک پارٹی ریجسٹر کروانا جا رہے ہیں سپریم کورٹ پارٹی اور ان اندخابات میں وہ حصہ بھی لیں گے یہ میم چل رہی ہے میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کے اوپر میم چل رہی ہے کہ ایسر صاحب بہت شکریہ آپ کا تمام جو کالرز ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹی سپیٹ کیا ان کا بہت شکریہ کوشش کی ہم نے کہ ہم عوامی بات کریں اور عوام کی نمائندگی کریں اور ہم نے کوئی سو کالڈ بڑے کوئی ایلین ٹائپ تنزیہ نہیں دیئے ہم نے عوامی بات کیا عوام کا ادھار خیال وہ بھی اپنی پروگرام میں شامل کیا ہے نیکسٹ ویک ایک نئے جنڈے کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے عمر سیالوی اور قیسر خان تنولی کو اجازہ دیجئے اللہ حامی و ناصر پاکستان بائندہ بات موسیقی